بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنے لئے اچھا دیکھا بڑا قیمتی محل بن رہا اور نوجوان اس کی انسٹرکشن دے رہا ہے یہ یوں کرو یہ یوں کرو فرمایا کہ تم اس محل کے اوپر تقریبا کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہو تو اندازہ انہوں نے بتایا تقریبا پانچ لاکھ پانچ لاکھ دیرم میں خرچ کروں گا اس پر اتنا بڑا محل بنانا ہے میں نے اچھا ہاف ملین خرچ کرو گی محل بنائے اس زمانے میں اچھا فرمایا کہ اگر تم یہ پانچ لاکھ مجھے دے دو تو میں جنت میں تمہارے لئے محل منظور کرا دوں یہ بات گئی تو دائیں بائیں کے لوگ دیکھنے لگے یہ بابا جی کیا بات کر رہا ہے جنت کا محل یا جب دیکھیں گے اب دنیا میں تو بنا لیں یہ بابا جی کیا خبر دے رہا ہے تو نوجوان نے سونا کہا مجھے ایک دن کی محلت دے میں آج سوچتا ہوں کل بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے آپ سوچ لیں کل بتائیں مالک دیندار چلے گئے فرماتے ہیں میں ساری رات اسی سوچ میں ہوں کہ وہ نوجوان کیا فیصلہ کرے گا اور اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس کے لئے جنت کا محل منظور ہو جائے اور اس کو یہ شرح صدر ہو جائے اس کے لئے راضی ہو جائے تو پھر آپ اس کے لئے جنت کا محل منظور کر دیں گے میں یہ دعائیں کر رہا ہوں اب بڑی شدت سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ فجر ہو میں جاؤں فجر کی نماز سے فائر ہوا ہے میں پہنچ گیا پہنچا تو وہ زیرے تعمیر محل کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے پاس جو ہے دو تین بڑی بڑی بوریاں پڑی ہیں میں وہاں پہنچوں پہلے سے میرے انتظار میں ہے میں کہاں نوجوان کیا سوچا کہاں کہ سودا پکا ہے جنت میں محل آپ مجھے دلوائیں اور یہ سارا مال و ضئر پڑھا اس کو لے جائیں کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے وہ مال و ضر اٹھایا مالک بن دینار نے لے چلے گئے کہاں جی ٹھیک ہے کہاً آپ مجھے لکھ کے دیں کیونکہ معاملہ سودے کا لکھ کے دیں انہوں نے لکھ کے دے دیا مالک بن دینار نے کہ مالک بن دینار اللہ کے بندے نے اس اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ کی جنت کا فیصلہ کیا ہے یہ اس مال کو میں اللہ کے راستے میں تقسیم کروں گا اے اللہ مہارے اس سعودے کو قبول فرما کے اس نوجوان کو جنت کا مال عطا کر دیں اللہ اکبر یہ تحریر لکھے مالک بھی دینار نے دے دی چلے گئے اللہ اکبر بس یہ اگلی رات گزری ہے اگلی رات گزری ہے تو خبر آئی کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے جو یہ امیدیں لگائے بیٹھا تھا کہ یہ محل میرا بنے گا دو سال کے اندر اور میں اس کے اندر رہوں گا اس کی تو موت کا وقت آ چکا تھا اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا خبر ہے کہ وہ نوجوان فوت ہو گیا مالک بھی دینار دوڑے دوڑے بسٹرین دوڑے پوچھا کیا ہوا کہا کہ وہ نوجوان تو فوت ہو گیا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ممبر کے اوپر ایک پرچہ گرا ہے ترہی پرچہ دیکھی کیا ہے مالک بھی دینار آگے بڑے اس پرچے گھٹایا پرچے بھی لکھا ہوا تھا یہ مالک بھی دینار کے مالک بھی دینار کے خدا کی طرف سے پیغام ہے مالک بھی دینار کے خدا کی طرف سے مالک بھی دینار کو پیغام ہے جس نوجوان کے ساتھ تم نے جنت کے محل کو سودا کیا تھا ہم نے اس سودے کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت تحریر میں جواب دے دیا کہ مالک بھی دینار کا سودا قبول ہو گیا اور وہ نوجوان جو امیدیں لگائے بیٹھا تھا کہ یہ محل میں بناوں گا اس کی موت کا تو اگلے دن وقع آ چکا تھا اللہ کے ولی کی فراست ایسی تھی وہ نگاہ اس پر پڑی کہ سودا مجھ سے کر لو اس پانچ لاکھ کے بدے میں تو یہ جنت دلاتا ہوں اس نوجوان نے مان لیا اللہ تبارک و تعالی نے اسمانوں سے فیضل سنا دیا کہ ہم نے اس نوجوان کو جنت میں داخل کر دیا موسیقا